السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بائبل میں ذکر حسین اہدنام قدیم میں خداوند کا کلام جو یرمیہ علیہ السلام نبی پر اقوام کی بابت نازل ہوا مذکور ہے شاہ بابل بنو قدر زر نے شاہ مصر فرعون نکوہ کو شکست دی فرعون کی فوج دریائے فرات کے کنارے کرکمیس میں ڈیرہ ڈالے ہوئے تھی اس پت سے منظر میں مصری فوج کو ہدایت دی گئی ان کی ہمت بڑھائی گئی اور انتقام لینے پر اُبھارا گیا ان ہدایات کے آخر میں مذکور ہے خداوند رب الافواج کے لیے شمالی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے ایک زبیحہ ہے یرمیہ مجھے معلوم نہیں کہ بائبل کے شارحین اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں فرات کے کنارے خداوند کے لیے ایک زبیحہ حسین علیہ السلام کے سبا اور کون ہوا قرآن مجید میں گزشتہ امت کا ایک زبہ عظیم مذکور ہے ابو الکلام اور علامہ اقبال کے اشارات کی روشنی میں ہماری امت کے زبیحہ عظیم حسین علیہ السلام ہیں جو فرات کے کنارے اللہ کی رحمے زبا ہوئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ اسرائیلی پیغمبروں میں شہادت امام علیہ السلام کا ذکر رہا اس قرینے کی روشنی میں دیکھا جائے تو بائبل کی اس آیت میں ایک زبیحہ سے مراد امام حسین علیہ السلام ہی ہیں اور اس باب میں مصری فوج کو جو فتح کی بشارت سنائے گئی ہے وہ اسی ایک زبیحہ کے صدقے میں ہیں یہ خیال نہ کیا جائے کہ شہادت امام اور قاتلین پر لانت کا اب بائبل میں ذکر نہیں ملتا اس لیے کہ قرآن کا بیان ہے کہ اہل کتاب نے تحریف الترمیم سے اصل کتاب کی صورت بگاڑ ڈالی ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں ان کے ہاں موجود ہے لیکن موجودہ بائبل میں صلاحت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کہاں ملتا ہے ہاں انجیل برنباس میں موجود ہے لیکن موجودہ مسیحی اس انجیل کی صحت کا انکار کرتے ہیں صحابہ اکرام کی اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرما کر بدلایا کہ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجیل کہ اسی طرح صحابہ اکرام کا ذکر تورات اور انجیل میں کیا گیا ہے لیکن اب بائبل میں یہ مثالیں اس حوالے سے کہاں ملتی ہیں موسیقی